اہم خبر آپ کو دیں گے سو میلی میٹر سے بھی کم بارش نے لہور کی سڑکوں کو پانی پانی کر دیا ہے بارش تھم گئی ہے مگر پانی جھوکا تون سڑکوں پر جمع ہے شہریوں کی موٹر سائیکلیں خراب ہو گئی ہیں کہیں بن مشینری واسا کے عملے کی منتظر ہے اس وقت ہماری نمائندہ آئیشہ اتا کلمہ چوک پر موجود ہے ان سے بات کریں گے آئیشہ جو ملحقہ سڑک ہے وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے بتائیے گا شہر میں سب سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ تو تھم گیا موسم سہانہ ہو گیا مگر سڑکوں کے اوپر جمع پانی تاحال نہ نکالا جا سکا لاہور کے مختلف علاقوں میں معروف شارعیں اس وقت ندی نالوں طلاب کے مناظر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میرا کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں روڈ پر آپ پانی دیکھ سکتے ہیں شہری مشکلات سے دو چار ہیں کئی ہم نے ایسی بائکس بھی دیکھیں جو بارش کے پانی میں جو ہے وہ ہمیں خراب ہوتی ہوئی نظر آئی پیدل چلنا جو ہے وہ یہاں پر محال ہے اس وقت اگر بات کی جائے کن کن شہراؤں پر پانی کھڑا ہے تو ظہور الہی روڈ کنال روڈ کی اگر بات کریں اسی طرح سے کوٹ لکپت کے بہت سارے ایسے گلی محلے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہوا ہوا ہے کدافی سٹریڈیم کو اگر آپ دیکھ لیں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کل سے گزشتہ رات ہونے والی جو بارش تھی اس کے باعث بھی پانی جمع ہے لیکن نواسہ اور متعلقہ ادارے جو ہے وہ ان کی جانب سے کسی بھی طرح کے اقدمات جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں میکمہ موسمیات نے مزید بارش کی جو ہے وہ پیش کوئی کی گئی ہے کی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عملہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے مشینریہ تو یہاں پر جگہ جگہ موجود ہیں لیکن بند موجود ہیں عملہ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے اگر جاری رہا تو ماہرین کے مطابق جو ہے وہ لاہور میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جی